جی تو ناظرین آج ہم دوبارہ پہنچے ہیں کچیری کے اندر جہاں پر وکلا کی جانب سے اس مہنگائی کی بوجھ تلے عوام کو حصول انصاف ملنا ہوا تھا مشکل کیونکہ حکومت پنجاب کی جانب سے ہزار گنا فیسوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا تھا مگر وکلا کی محنت جو ہے وہ رنگ لے کر آئی اور عوام کو ریلیف جو ہے وہ فرام کروایا کہ کوٹ فیسز میں جو ہے وہ کمی کر دی گئی اب یہ کمی کتنی کارامد ہے اور کتنا فائدہ ہوتا ہے عوام کو یہ آج جانیں گے جائیں گے وکیلوں کے پاس اور وکلا سے جانیں گے ان کی رائے کہ کیا کہتے ہیں رہیے ہمارے ساتھ جی تو ناظرین ہم اب آ چکے ہیں اسی فیسز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سابق صدر ہائی کورٹ بار ریاض الحسن گلانی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنا بھی فیسز کم ہونے کا سہرہ ہے وہ انہی کے سر جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پٹیشن دائر کی انہوں نے آواز بلند کی اور پنجاب میں خاص طور پر جنوبی پنجاب میں واحد یہی شخصیت تھے جو کہ ایک عوام کی آواز بنے اور آواز بننے کے بعد جتنے بھی وکیل تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ملا کر یہ عوام کے لیے انہوں نے جو اس وقت کام کیا ہے وہ ایک تعریف کے قابل ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیا حال چالے ہیں ٹھیک ہے ریاض صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ اتنی بڑی کاوش کیا سوچ ہوگی دیکھئے میرا تعلق جس خانوادے سے ہے تو یہ تو میرے خون میں ہے حق کی آواز بلند کرنا ظلم کے خلاف ڈٹ جانا میں تو حسینی سے یہ تو میرے خون میں ہے جب یہ حکومت پنجاب نے ظلمانہ ٹیکس کا نفاظ کیا کورٹ سے اس میں اس حد تک زیادہ اضافہ کر دیا جسے ہم انصاف ٹیکس کرتے ہیں وہ لگا دیا تو ظاہر ہے ہمیں آواز بلند کرنا تھی اللہ پاک نے ہمیں جو شعور جو بولنے کی جو لکھنے کی صلاحیت دیا اسے استعمال کرنا مجھ پر فرض تھا میرے یہاں پہ دوست احباب ہیں ہم سب آپ اس میں مل بیٹھے اس جیل کے نام سے ایک ہمارے دوستوں کا گروپ ہے سب سے پہلے میں نے عدالت عالیہ میں ایک پٹیشن دیا کہ میں وقیل ہوں تو میں نے کانونی راستہ اختیار کرنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر اس جیل کے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے یہاں پہ کچھری چوک میں دھرنا شروع کیا پھر دوست ہمارے ساتھ ملتے گئے پھر ہماری ڈسٹرک بارسوشین ہمارے ساتھ آ گئی پھر ہمارے کچھری اور یہ آواز یہ جو ایک کمزور سی آواز بلند ہوئی تھی یہ توانہ آواز بنتی گئی سب دوست ساتھ ملتے گئے اور وہ وقت آ گیا کہ حکومت کو اس پہ نظر سانی کرنا پڑ گئی حکومت نے کافی حد تک ابھی کم کر دی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ غیر مناسب ہے دیکھیں کوٹ فیس کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں ہے یہ ایک اسلامی اور فلاہی ریاست ہے اکسیس ٹو جسٹکس ہر بندے کا حق ہے آپ کسی شہری کو فقط اس بنا پہ حصول انصاف سے محروم نہیں کر سکتے کہ اس پاس ہو سائن اچھا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کوٹ فیس ہوتی ہے پندرہ ہزاروں پر آپ لوگوں نے آج تک اس کے اوپر کیوں نہیں بات کیا اچھا ایسا نہیں انیس سو بیانوے میں فیڈرل شریعت کوٹ نے کوٹ فیس کو ان اسلامی ڈکلیر کر دیا نائنٹین نائنٹی ٹو میں اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ایک دیوزن بنچ نے بھی اس کو ان اسلامی ڈکلیر کیا پھر وہ گورنمنٹ چلی گئی اپیل میں سپریم کورٹ آف پاکستان وہ اپیل اب پینڈنگ ہے اس وقت ابھی پیشلے جنہوں اس اپیل کے سماعت ہوئی تھی تو جو اس وقت جو پیٹیشنر تھے وہ ظاہرہ واد پا گئے ہوئے تو اب پھر سپریم کورٹ نے حکم کیا کہ ساری بار بار کونسس کو اس میں فریق بنایا جائے تو یہ بات نہیں ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہمارا یہ کیس بھی ختم نہیں ہوا ہماری یہ جدو جہاں جاری رہے گی تو سر اس کے لئے آپ لوگوں نے آج تک دھرنا نہیں دیا جس طرح سے اب یہ کورٹ پیشلز کے لئے دھرنا دیا کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے اگر آپ دھرنے دیتے ہیں جس طرح کے ہم نے دیکھا ہے مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ملتان کے چائری جب شفٹ ہو رہی تھی تو اسے فوری طور پر دھرنا دے کے روکا گیا اس کے بعد پاکستان کے اندر اگر کوئی لوگ کے اوپر اگر کوئی حکمان نے اپنی طاقت عزمانہ شروع کی تو اسے دھرنا دے کے روکا گیا اب یہ ہمارے پاس ایک اور مثال ہے کہ شب خون مارا گیا حکومت پنجاب کی جانب سے تو اسے دھرنا دے کے روک گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بکلا جو ہیں وہ صرف یہ دھرنے تک ہی رہ جائیں یہ کوٹس کیوں نہیں گان کر رہی ہیں یہ تھوڑی سی انفورچنٹ ہے ہمارے ملک میں ہمارا عدالتی نظام کمزور بھی ہے اور سست بھی ہے ہم تو ہمیشہ سے اس بات کے دائی رہے ہیں کہ اس عدالتی نظام میں اصلاحات لائی جائیں اسے بہتر کیا جائیں دیکھیں تیسری نسل کو جا کے ہم فیصلہ دیتے ہیں انصاف نہیں فیصلہ اس وقت تک بہت سارے معاملات چینج ہو چکے ہوتے ہیں تو ہمارا عدالتی نظام اصلاحات کا متقاضی ہے اس میں بے تہاشہ اصلاحات ہونے والی ہیں دو تین وجوہات ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک فرد باہر کا کام ہے نہیں پارلیمنٹ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ عوام اور وقلا ان سب کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کرنا پڑے گا تو سر اب یہ بتائیے گا کہ اب آگے جو ہے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آپ لوگوں نے پیٹیشن جو دائر کی ہوئی ہے اس پیٹیشن میں کیا ہے اور کیا ایکسپٹیشن سے نظر آ رہے ہیں بڑی تو بکوات ہیں ہمیں انشاءاللہ ہم اس پورے کوٹ فیس ایکٹ میں جو ترمیم کر کے گورنمنٹ نے لگایا ہے ہم اس کو پورے کو ختم کروانے میں انشاءاللہ کام جاب ہو جائیں دیکھئے میں ایک چیز کا ہمیشہ سے قائل رہا ہوں آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے آپ نے اپنی حصے کا چرہاوز لانا ہے آپ نے اپنی حصے کی جدوجہد کرنی ہے ریزلٹ میں جانے اللہ آپ ریزلٹ کی ذمہ دار نہیں ہے اللہ پاک نے آپ کو جتنی طاقت جتنا اختیار جو منصف دیا ہے آپ اسے اس ملک کی اس قوم کی اس دین کی فلاہ و بہبود کے لئے استعمال کریں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ اب آپ لوگ آگے آنے والے وقت میں عوام کی فلاہ و بہبود کے لئے کیا ایسی کوششیں کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں دوزار اکیس میں جب ہم صدر تھے موتان ہائی کورٹ بار کے تو ہم نے پورے پاکستان کے وقلہ کو بلایا تھا آل پاکستان لائرز کا نونچیں بلوایا پورے پاکستان کے لائرز کے برین ہی کٹھے ہوئے اور ہم نے کچھ متفقہ تجاویز تیار کی ایک ریزولوشن کی صورت میں کہ نظام انصافت میں بہتری کے لئے یہ ہماری تجاویز پر عمل درامت کیا جائے سب سے پہلا ہمارا اس میں نکتہ تھا طویل عدالتی شوٹیاں ختم کی جائیں پاکستان میں آپ حیران ہوں گے یہ دنیا کی واحد عالی عدلیہ ہے جو سال میں صرف ایک سو بیانوے دن کام کرتی ہے ان کی چھوٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں وہ ایک سو بیانوے دن کے اندر جو وقلہ وہ سٹرائک پہ چلے جاتے ہیں نہیں وقلہ کی سٹرائکس بہت کم ہے وقلہ کی سٹرائکس کا اتنا ایشو بالکل بھی نہیں ہے یہ ایک مسکنسپشن ہے آپ یہ دیکھئے کہ سب سے زیادہ مراد دنیا میں پاکستان میں جوڈیشی کو ہے آپ نے کہیں دنیا میں جا کے دیکھا ہے کہ وہاں کا چیف جسٹس جو ہے وہ پچیس گاڑیوں کے کافلے میں سفر کر رہا ہوں وہ تو عام ٹرین پر سفر کر رہے ہیں باقی کر رہے ہیں یہ جو کلچر ہے سکیورٹی تھریٹ بھی دوتا ہے نا سکیورٹی تھریٹ کس نے دور کرنا ہے ریاست نہیں کرنا مراد اچھا آپ جتنی مراد لے رہے ہیں پھر اتنا کام کریں دنیا میں سب سے زیادہ مراد پاکستان کی جوڈیشی کی ہیں اور سب سے کم کام پاکستان کی جوڈیشی کرتے ہیں آپ اب مراد اور کام کو کم از کم بینس تو کر رہے ہیں جتنی آپ کو مراد ہیں ٹھیک ہے آپ پچیس گاڑی ہیں میں کہت ہوں آپ پچاس لے لیں آپ کی جتنی سریع ہیں یہ قوم اس کو ڈربل دینے کو تیار ہے آپ پلارٹ ایک لیتے ہیں یہ قوم آپ کو دس پلارٹ دینے کو تیار ہے خدارہ میرے اس قوم کو انصاف تو فرہم کریں کیا جو اس ریاست کے باقی ملازمین ہیں ان کے اکانٹو بلیٹی نہیں ہوتی جب ان کی ہوتی ہے تو پھر یہ سپیشل ٹریٹمنٹ کیوں ہے میں ہمیشہ سے اس بات کہتا ہوں کہ ریاست کا جو ملازم ہے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ وہی ہوگی جو باقی ریاست کے ملازمین کے ساتھ کسی بھی فرد کو کسی بھی ادارے کو مقدس گائے مت بنائے ہم نے بدقسمتی سے اس ملک میں دو ادارے ہیں مقدس گائے بنا دیں جن کے خلاف نہ آپ بات کر سکتے ہیں نہ ان کے اکانٹو بلیٹی کا پروسس ہے اور وہی دو ادارے جو ہے اس ملک کی اس تباہی کا اس بدحالی کا ذمہ دارت آخر سوال یہ بتائیے گا کہ عدلیہ کے لیے حکومت کے لیے اور وقلہ کے لیے کوئی کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ انہوں کو پیغام دے سکتے ہیں دیکھیں حکومت کوئی آئینی طرح ملانا چاہ رہی ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں آئینی طرح مین ڈیبیٹ ہو کے اس ملک اور قوم کی فلاہ کے لیے لائے جائیں سب سٹیک اوڈرز آپ اس طرح نہ کریں رات کے اندھیرے میں نہ کریں آپ سب سٹیک اوڈرز کو بٹھائیں جیوڈیشی کو بھی آپ بٹھائیں وقلہ کو بھی ساتھ بٹھائیں آپ پولیس کو بھی ساتھ بٹھائیں ایکزیکٹیو کو ساتھ بٹھائیں اور ملک کے لیے اس ملک کے عوام کے لیے خدا رہا نظام انصاف سہل کرتے ہیں نظام انصاف کے لیے جو آپ نے بیریر لگائے ہوئے ہیں کبھی آپ کوٹ فش لگا دیتے ہیں کبھی آپ کوئی کنڈیشن لگا دیتے ہیں کبھی آپ کچھ کر دیتے ہیں کبھی ایک آپ نے پیشی کلچر رکھا ہوا ہے لوگ راجنپور سے آتے ہیں بچارے میرے پاس آتا ہے سائل میرا بکری بیش کے وہ آتا ہے اور ادھر سے پیشی لے کے وہ چلا جاتے ہیں اور نیو ڈیوائسز نئی ٹیکنالوجی کو استعمال ہم کر نہیں رہے ہم کیوں ایمپلیمنٹ نہیں کریں ہم نے کیوں اپنے وہ پرانے خیالات سے باہر کیوں نہیں ہم آ رہے نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کریں لوگوں کے لیے نظام انصاف سہل بنائیں اور لوگوں کو فوری سستہ انصاف ان کی دہلیس پہ پہنچائیں آپ کی معیشت دنوں میں کھڑی ہو جائے گی پہلوں پر معیشت کی خرابی نظام انصاف کی خرابی سے جڑی ہوئی ہے سر شکریہ ناظرین آپ نے بات سنی اور آسان جو ہے وہ بنانا چاہیے انصاف کو نہ کہ پیچیدہ بنایا جائے مزید ابھی آگے وکلا کے پاس چلیں گے لیں گے ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہم نے آپ کو جس طریقے سے دکھایا اور بتایا کہ وکیلوں کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے اور کوٹ فیسز میں جو ہے وہ واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر وکیل ہیں سید طاہر منصور بخاری صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسز کی فیسز میں کمی ہونے سے انصاف جو ہے عوام کو کیا مل پائے گا اسلام علیکم صاحب سر کیا حال جالے ہیں شکر شکر سر مبارک ہو آپ لوگوں کی ایک پھر یک جہتی جو ہے وہ نکل کر سامنے آئی اور عوام کے لیے آپ لوگوں نے جو ایک آواز بلند کی تھی وہ پایا تک میل تک پہنچی اور عوام کے لیے ایک ریلیف جو ایک ساتھ بڑی مہنگائی چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگی ہے حکومت ہر طرف سے جو ہے ریلیف دینے میں ناکام نظر آئی ہے مگر آپ لوگوں کی محنت جو ہے اس نے کام دکھایا اور ایک عوام کو ریلیف دیا کیا کہیں گے کہاں تک یہ محسن آئے گا عوام کے لیے دیکھیں جہاں تک بات ریلیف کی ہے تو میں عرض کرتا چلوں وقلہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے عوام کے حقوق کی جد و جہد کرتے ہیں نہ صرف کوٹس میں بلکہ آپ دیکھیں سیول لائف کی اندر سیولائزیشن میں جہاں جہاں ان کو مسئلہ مسائل ہیں وقیل ہمیشہ ایک قدم آگے جاتے ہیں اور ان کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے آپ دیکھیں اس سے پہلے اس سے جڑا ہوا جو کیونکہ وقلہ کی کافشوں کی بات کیا آپ نے پہلے دوزار سترہ میں کچیری کو شفٹ کر دیا گیا تھا یہاں سر متی تل یعنی کہ ایک سیرے پر ملتان جو ختم ہو رہا تھا تین چار کلومیٹر قادر پور رامہ سے اور دوسری طرف سے شیر شاہ جو ہے اٹھائیس تیس کلومیٹر لیکن ککلا نے کافشیں کی اور اس کو سنٹر میں دوبارہ لے کے آئے اپنا پیٹ کاٹا ہم نے ایک مہینہ ہم نے اڑتال کی اور ہم جو بھی قانونی لوازمات پورے کر کے کچیری کو یہاں لے کے آئے اب آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کوٹ فیس کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو آخر پڑی کیا تھی کہ وہ کوٹ فیس شیڈول جاری کرے کیا اور اور اتنے معاملات ہیں پنجاب گورنمنٹ ان سے کیا فیسیں یا وہ ٹیکسز وصول نہیں کر رہی سر ریونیو تو انکریز کرنا ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو کروائیں گے ڈیفینیٹلی ریونیو انکریز کرنا ہے ریونیو انکریز کرنا ہے لیکن جہاں پر انصاف کی بات آئے گی نا سر وہاں پر بلکہ گورنمنٹ کو ریونیو لگانا چاہیے اپنا انصاف تعلیم صحت یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسک نیسٹسٹیز ہیں جہاں پر گورنمنٹ کو آپ نے ریلیو دینا ہے اس کے اوپر نہیں چھیڑنا چاہیے تھا دیکھیں جہاں ہماری دو دو تین تین روپے کی کوٹ فیس لگتی تھی حد ہے پانچ روپے کی وہاں پر ڈائریکٹ فائیونڈر روپیس پتہ نہیں ان کے نا اہل قسم کے جو ان کے مشہیر ہیں انہوں نے کیسے مشورہ ان کو دیا اور انہوں نے کیسے پنجاب گورنمنٹ نے جناب اس کے اوپر عمل کیا اور انہوں نے ایک دموش اس کا جاری کر دیا پتہ کتنی پریشانی ہوئی کہتے ہیں انصاف تو عوام کی دہلیز پر فرام کرنا چاہیے اور یہ بیسک نیسٹسٹیز میں آتا ہے آپ نے اسی کے اوپر وار کیا یہ پھر ہم وکلا نے ڈسٹرک بار ملتان کے وکلا نے ہماری ایکزیکٹری بارڈی نے اور پنجاب کے وکلا نے اور یہ بھی دیکھیں کہ صرف پنجاب میں یہ کیوں ہوا ہے اور پورے پاکستان میں اس کو نہیں چھیڑا گیا کیے پی کے میں دیکھیں شاندار کاردگردگی بلکہ وہ ریلیف دے رہے ہیں ہم گورنمنٹ پنجاب کے مشکور ہیں انہوں نے یقینن یہ ریلیف دیا ہے کم ہوا ہے لیکن یہ ریلیف نہیں یہ تو آپ نے ایک دف پانچ روپے سے دو روپے سے بڑھا کر پانچ سو کر دیا اور پھر اس کے بعد پھر دس روپے بھی لے آئے ابھی بھی وقالت نامہ سو روپے اور دو سو روپے ہائی کورٹ چل رہا ہے وقالت نامے پہ ہم فائیو روپیس کی کورٹ فیس لگاتے تھے دو روپے کی لگتی ابھی بھی اس کی فیس ہوئی چلتی وہ سو روپے ہے درخواست منتقلی جو ہم پانچ روپے کی لگاتے تھے جو کہ عام سائل آتے ہیں لٹیگنٹ آتے ہیں جو کہ عوام کے طرح سے بڑے ان کے پریشانیاں ہوتی ہیں وہ آتے ہیں یہاں انصاف لینے ہمارے پاس کئی دفعہ ہم اپنی یقین کریں فیسیز بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیسیز اب تبدیل کی گئی ہیں یہ بہتر ہیں یا وہ ہی پہلے والی ہی ہونی چاہیے تھیں جی سر ایس میں عرض ہی ہے کہ یہ بالکل وہ پرانی والی بہتر تھی پرانے والا اس کو ترمیم کرنی چاہیے میں پنجاب سے روپیسٹ کرتا ہوں تمام بھکلا میں سیول سوسائٹی کی طرف سے میں ایز سیول سوسائٹی کا میمبر ہونے کے ناتے ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب انصاف سوسائٹیز یا عوام کی دیلیز پر آپ نے فرام کرنا ہے تو یہ اب ترمیمی شیڈول کو بھی ختم کریں آپ آپ اور کتنے ٹیکس لگا رہے ہیں آپ کچھنا ٹیکس ہاؤسنگ پر ٹیکس اور یہ اتنا کٹھا کیا ہوئے آپ نے اپنا سارا ٹیکس وہ عوام کی فیلاؤ پر بہت انصاف فرام کرنا وہ بھی آپ کی بیسک اپنے ریکائرمنٹ ہے آپ کے ذمہ داری ہے حکومت کی اچھا سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا چلے یہ تو ایک آپ لوگوں کی کاوش کام آئی ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے اور وکیل جو ہیں وہ ہڑتال پر چلے جاتے ہیں تو عوام کے لیے مزید ریلیف دینے کے لیے آپ لوگوں کا اور کیا اقدام کرنے جا رہے ہیں کوئی ہے مائنڈ کے اندر یہ تجاویز آپ نے رکھی ہوئی ہیں وکلا کے لیے کہ ہمیں عوام کو اور کس طرح ریلیف دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت جو پورا ملک ہے وہ وکیلوں کو دیکھ رہا ہے کہ وقالت سے عدالت سے ہمیں ریلیف مل سکتا ہے باقی ہمیں کہیں سے حکومتی اداروں سے ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا ہاں جی سر اس میں ایسے ہے کہ ہم خود جو یہ ہڑتالیں ہوتی ہیں نہ صرف یہ لیٹی گینٹ جدنے آتی ہیں ان کو نقصان ہے بلکہ ہمیں بھی ذاتی طور پر نقصان ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم ارتال کریں ہم آتے ہی گھر سے تیار ہو کے اس لیے ہیں کہ ہم انصاف کے جو مددگار ثابت ہوں اسسٹ کریں اپنی پورٹس کو لیکن آپ اس سسٹم کو دیکھیں اس سسٹم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس جو قدم ہم اٹھائیں اور عرباب اختیار ہماری بات سن لیں اگر عرباب اختیار جس طرح ہماری موڈن سوسائٹیز ہیں اس میں ہم پلے کارڈ ہاتھ میں لیں اور ایسے دے دیں سامنے کھڑا کریں اور آگے اتجاج انہیں پتہ چل گیا اور اس پر عمل ہو تو پھر جن گوڑ اچھی بات ہے ہماری آواز پہنچ جائے آگے تک سر یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کیس بندہ ہار جاتا ہے یا جیت جاتا ہے اس کے بعد بزابطہ نقلیں نکلوائی جاتی ہیں تاکہ وہ آگے پروسیڈنگ اس کی کر سکے یا اپنے پاس ثبوت رکھ سکے تو اس کی فیس میں بھی وہ اضافہ کر دیا گیا تھا تو ایک عام کیس کے اندر کتنے پیجز ہوتے ہیں اور کتنا عوام کا ایک خرچہ ہو جاتا ہے پرانے صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے دراصل یہ نقل جو ہے نا جب بھی ہم کوئی اپیل کرتے ہیں یا روین پیٹیشن کرتے ہیں جیتے نگرانی کہتے ہیں جب وہ فائل کی جاتی ہیں نگرانی کے اندر قانون یہ ہے کہ آپ نے اے ٹو زیڈ سب پوری فائل لگانی بعض پیجز ایسے ہیں جو فائیف ہنڈرڈ پیجز پر وہ مشتمل ہوتے ہیں اب انہوں نے ظلم خدا کا ان کے مشیر نلائق نہ اہل مشیر حکومت پنجاب کے ان کو اتنا نہیں پتا تھا کہ آپ نے اس غریب لٹیگنٹ نے وہ جو نقلیں لینی ہیں پہلے دو روپے یا چار روپے اس کی نقل کے سو روپے پر پیج کر دیا اب فائیف ہنڈرڈ پیج کریں کہاں جاتی یہ بات لوگ کے ستر ستر اسی اسی ہزار پر کیس کے دیاں لوگوں نے اپنے زیور بیج کے نقلیں بنوائی ہیں کتنا ظلم کیا انہوں نے ہم نے کافشیں کر کے ہمارے پر پریشر تھا عوام کا اور ہم خود دیکھتے تھے انہیں روتے ہوئے عرباب اختیار کو تو نظر نہیں آتے ہمارے پاس دو لٹیگنٹ روتے تھے تو کیا اس سے انہیں انصاف مل سکا انصاف کے میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کی گئی اور اب بھی دس روپے پر پیج کیا گیا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے اس کو دو روپے پر پیج پہ لے کے آنا چاہیے یہ ساری نقلیں ہمیں لگانی پڑتی ہیں کیونکہ اپلیٹ کوٹ اور جو یروین کوٹس ہیں ہائی کوٹس میں ہم بھی جاتے ہیں ان کو دیکھ کے فسٹ جو بھی اپنا آرڈر پاس کرتی ہیں وہ ان کو دیکھ کے کرتی ہیں یہ بہت بہت ظلم کیا گیا تھا چلو کچھ نہ کچھ ریلیف دے دیا انہوں نے لیکن اب بھی یہ کئی انڈر پرسنٹ ان کو بڑھایا گیا ان کے دو روپے تھے تو فائیونڈر پرسنٹ اگر چار روپے تو دھائی سو پرسنٹ بڑھایا گیا تو اس کو واپس لے کے آنا چاہیے دو روپے چار روپے بھی یہ بیسک نیسیسٹری ہے انصاف کی جی تو ناظرین آپ نے طاہر صاحب کی بات سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انصاف رامی کے لیے ابھی بھی یہ کوٹ فیسز بہت زیادہ ہیں تو حکومت کو مزید اس پر نظر سانی کرنی چاہیے اور وکیل وہ عوامی خدمت کے لیے ایسے ہی کوشار رہیں گے مزید آگے چل کے بات کریں گے وکیلوں سے رہیے ہمارے ساتھ لیں گے ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد مزید آگے چاہیے ملک زلال عرائن صاحب کیا حال چالیں سارا اچھا یہ بتائیے کہ وکلا نے ایک پٹیشن دائر کی اور اب ماشاءاللہ سے وہ جیت گئے حکومت پنجاب نے عوام کے اوپر شب خون مارا کہ رات و رات ہی انصاف کے حصول کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ایک سفید پوش بندے کے ہاتھ سے ہی نکل گیا ہوئی تو اب وہ واپس آپ لوگوں کی کابیشوں سے ریٹریو ہوا اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کوششیں جو ہیں وہ کہاں تک کامیاب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ملک محمد جلال عرائن ایڈوکیٹ کینڈیٹ فینانس ایکٹی ڈسٹرک بار دوہزار پچی چھبیس الحمدللہ جی دیکھیں دوہزار چوبیس میں جو انہوں نے فینانس ایکٹ جو ہم پر زبردستی رات کو صرف پنجاب میں انہوں نے لگایا تھا اس پر مختلف ہم نے دھنیں بھی دیئے اور ریلیاں بھی نکالیں اور ہائی گورڈ میں پٹیشنیں بھی ہم نے دہر کی تو اس تواصل تھے ڈسٹرک بار کی بارڈی پنجاب بار کونسل ہائی گورڈ اور اس کے بعد پاکیتان بار کونسل نے بھی اور وزیر قانون نے بھی اس پر آہ نوٹس لیا اس پر مختلف ہمارے نمہندے نے بیٹھے وہاں انہوں نے اس کے مختلف اجلاس بھی کیے تو جہاں یہ دوہزار چوبیس کا فنانس ایکٹ ہم پر لاغو کیا گیا تھا اس ٹائم جو نکل دو روپے سے سو روپے کی بن رہی تھی انہوں نے جو ہم پر ایکٹ لگایا اس پر لوگ بہت وہ ہوئے مشتل ہوئے گسے ہوئے کہ جو ایک ہم نے انصاف کا کہا تھا کہ جی سستا انصاف فرائم کریں گے وہ انہوں نے مشکل کر دیا جس پر ہم نے بہت دھرنیں دیئے تجازہ کیے اور ریلیاں بھی نکالیں جو آج الحمدللہ وہ کام کر گئے جو ہزاروں لاکھوں میں نکلیں بن رہی تھی وہ الحمدللہ ہماری اس کعوی سے اب وہ ویسے ہی جو دو روپے کی پانچ سو بنا دی تھی اب دو سے دس روپے کی پر پی نکل بن رہی ہے وہ ہماری کعوی سے ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید آگے عوام کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ینگ بکلا ہیں اور ینگ بکلا کی نمائندگی کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید کیا کام کرنے چاہے ہیں ہم موقلا تنظیمیں ہے تو ہر ٹیم بھی انسانی حقوق کے لیے اور انسان کے اس کے لیے فری سستہ انصاف کے لیے ہم تو سارا کر رہے ہیں یہ یہ ہے کہ یہ موقلا جس طرح عائقل بل زیادہ آ رہے ہیں اس پر وہ کچھ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس میں بھی کمی لئی جائے کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہپ لوگ اب بجلی کے بالوں کی طرف جا رہے ہیں مین چیز ہے بجلی کے بلوں کے اندر ٹیکسس ہاں جی کیا آپ لوگ جس طریقے سے یہ ریٹ کم کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں جو فن فائننس ایکٹ کو تو کیا سمجھتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں سے ٹیکسس کو خدم کروا سکیں گے آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے وقلہ تنظیمیں اس میں سرگرم ہیں اور الحمدلہ ہماری کوشش ہے ہم جو نجیز ٹیکسس ہیں اس کو فیر و فور واپسی کیا جائے حکومت سے بھی مطالبہ ہے اور ہمارے جو عالی ایزیکٹیو بیٹری ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور پاکیتان بار کونسل اور اس کے علاوہ جیسے پارلیمنٹ میرا ان سے بھی مطالبہ ہے کہ دیکھیں غریب لوگ لوگ ہی آپ کا سہارا بنتے ہیں تو سب سے پہلے غریب لوگوں کو آپ جتنا وہ دیں گے ریلیف دیں گے اور عو ہم اتنی وہ ہوگی خوشحال ہوگی ہے وہ ہم خوشحال ہوگی تو پاکیتان خوشحال ہوگا اور انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں کہ میریج اور فیملی کے بارے میں کہ فیملی کے قانون کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کے پاس کیسز آتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فیمیلز کو خاص طور پر بڑی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کورٹ کے اندر تو اب آنے والے وقت میں آپ لوگ فیمیلز کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں عدالتیں چھوٹی ہیں جس وجہ دیں مسائل وغیرہ ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارا جوڈیشیل کمپلیس ساتھ بن رہا ہے یہ سال دو سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہر طرح کی یہی کوشش ہے فیمیل کے لیے تو ویسے بھی قانون بن گیا ہے کہ اس کو آہ وہ اس کے لیے لیے اپنا قانون ہے الحمدللہ ہماری بھی کوشش ہے کہ چاہے عورت ہے ہماری میں ہماری بہنیں ہیں اگر وہ بھی تو آخر کسی کی بہن ہے ہماری یہی کوش ہو جائے کہ جائے فیمیل ہے یا میل ہے سب کو رسپیکٹ دی جائے کیونکہ ہمارا معاشرہ اسلام وہ بھی کہتا ہے کہ جی بڑوں کا اعترام چھوٹوں پر شفقت یہ ہم پہلا جائے ہیں اچھا سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیوانی کے کیس وہ بڑے طویل چلتا ہے اور سب سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ اسی پر ہی ایک بندے کا ہو جاتا ہے نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ دیوانی کے کیسز میں نکل جاتی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کو جو انصاف حصول ہے اس کی فرہامی کے لیے اسے چھوٹا ٹائم پر انہیں ختم ہونا چاہیے کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک نسل دادا شروع کرتا ہے تو پوتا نہیں تو پھر پوتے پہ آگے ختم ہوتی ہے وہ چیز پیسلا ہوتا ہے دیکھیں ہمارا قانونی پرانا ہے اب اس میں امینڈمنٹ کافی حد تک ہونی چاہیے اس میں میں بھی ہوں جیسے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہزاروں اپنا پچیس تیس چال بلکہ دو دو تین تین نسلیں لگ جاتی ہیں اب کوشش یہ یہ کہ اس میں رول دائیں ریگولیشن میں نا اور پرانے جو لا ہے ہمارا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی جا رہی ہے اور اس میں بھی مختلف قسم کی اپنا جو سربراہ ہیں جو ہمارے لا کے انفورسمنٹ والے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اس حد تک میری بھی یہی ہے کہ اس لا کم از کم اس کو نا کم عرصے میں جو لوگ بیچارے اپنے حصول انصاف کے لیے وہ کرتے ہیں ہیں تقدو کرتے ہیں ان کو جلدل جل اس کے دہلیز پہ انصاف فراہم کیا جائے اس پہ بھی ہم وقلہ دیکھیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جو وقلہ حضرات جو بھی ہیں جو الیگل کام ہوتا ہے یا جو کرتے ہیں کیس کو اس کو اس کی طرف ہم خاطور پر میری بھی یہی ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے اور حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس میں جو پرانے ہمارے لاز ہیں اس میں امینمنٹ کی جائے اس کے جہاں تک یہ امینمنٹ ہوگی ہم لوگ لوگوں کو سسا انصاف بھی فراہم کریں گے اور جلد اور جلد کیس کو نپٹایا جائے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے اور انشاءاللہ کوشش بھی یہی ہے کہ کسی بھی کیس کا فہنسلہ چاہے وہ سیول ہے چاہے فوجداری ہے چاہے فیملی ہے اس کا فہنسلہ جلد اور جلد ہو جائے تاکہ لوگ مختلف قسم کے حربوں سے بھی بچ جائیں اور ان کو انصاف بھی جلدی فراہم ہو جائے اور جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تاکہ وہ اس معاملے میں آر نہ بنیں اچھا سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ وکلا کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ تحریکیں چلائی جاتی ہیں اور وکلا جو ہے وہ ایک سرگرم کارکون نظر آتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وکلا کی اگر مہنگائی کے خلاف اگر وہ اس طرح نکلتے تو آپ لوگ کیا کامیاب ہو سکتے تھے کہ مہنگائی پر بھی کابو پایا جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس پر مہنگائی پر کابو نہیں پاسکتے ہیں جناب کی بات ٹھیک ہے وکلا تو ہار ٹائم بھی سڑکوں پر ہوتے ہیں آپ دیکھیں جب بھی شب و خون مارا گیا ہے چاہے وہ جس لیا سے مہنگائی بڑھے جاتی ہے یا جو بھی کیا جاتے بھکلا ہمیشہ آپ نے دیکھا دو آدار آٹھ کی طریق تھی چہے دو آدار سترہ میں کا چہری کو وہاں لے جائے جائے آپ دیکھیں ہر چیز پر ٹیکس لگائے ہیں اب یہ ہمارا فینانس ایکٹ پر بھی جو لوگ بیچارے غریب تھے ان کو نکلیں جو پائنسو کی بنتی تھی لاکھوں میں بڑھ رہی تھی اس پر بھی ہم ہمیں کیا تھا ہم بھکلا ہی آئے ہیں نا مدانوں میں ہم ہمیں اللہ حمدللہ کام کرے اور اس پر بھی ہماری کوشش یہی ہے وکلا تندیم میں ہماری یہی کوشش کر رہے ہیں آج بھی ہمارا وکلا کلمنشن ہے لاہور میں اسی بات پہ ہے کہ جو نجائد ٹیکس پر لگائے گئے ہیں جو مہنگائی ہے عوام منگائی کے پیسی ہوئی ہے جو ہماری حکومت اور جو بیورکریز ہے وہ تو وہ تو نکام ہو گئی ہے منگائی وہ تو الٹا منگائی یہ ہم بھکلا تو ہیں جو کافی حد تک عوام ہم کو آہ ان کا حق دینے میں ہم کام یاب ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش اس پہ ہے اور ہماری وکلا تندیم میں اس پہ بڑا برچڑ کا کام کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہماری برچڑ کر کام کر رہی ہیں جی اس وقت اور وکلا تندیم میں جو ہیں وہ حصول انصاف کو مزید آسان بنانے کے لیے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کرتی رہے گی مزید آگے وکیلوں سے بات کریں گے اور ان سے بھی ان کی رائے لیں گے رہی ہمارے ساتھ لیں گے ایک بریک ملتا ہے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ناظرین دیکھا ہے کہ ہم نے کہ وکلا نے جو اپنی ایک تحریک چلائی اور اس کے اوپر دھرنے بھی دیے گئے اور وہ جو تحریک تھی وہ کامیاب ہوئی کہ عوام کو اب حصول انصاف کے لیے فیسز میں بازے کمی کی گئی ہے اس وقت میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ایکس نائف صدر ہائی کورٹ بار موجود ہیں طاہر علی قریشی ان سے بات کرتے ہیں سر اسلام علیکم کیا حال چاہتے ہیں والیکم اسلام سر اطلاع کر چکا ہے آپ سنائیں سر اچھا قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ وکلا نے ہمیشہ عوام کی فلاو بیبود کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا اور اچانک ہی جب حکومت پنجاب کی جانب سے شب خون مارا گیا عدالتی فیسز کے اوپر اور ہزار گناہ بڑھا دی گئے اس کے بعد آپ لوگ پھر نکل کر سامنے آئے کم بھی ہوئیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ فیسز کم ہوئی ہیں یہ عوام ان کے لیے ریلیف ہے ریلیف کے قابل ہیں سب سے پہلے تو سلمان صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس آپ کے چینل نے اس موضوع پر انیشیٹیو لیا اور اس پر بہت اچھا کام کرنا چاہیے اور آپ کر رہے ہیں لیکن جہاں تک حکومت کا اور اس کام کا تعلق ہے تو اس کے متعلق تو یہی کہیں گے کہ حکومت نے ایک انتہائی ناانصافانہ اقدام اٹھایا تھا شاید حالانکہ اس حکومت کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ عوام کی فلا کے لیے کام کرنے والی اور کرے گی لیکن اس نے پتنی غلطی کیسے کر لی اتنی بڑی اپنے خلاف بلندر کر لی کہ عوام الناس کو اس نے چھیڑ دیا بہرحال اس پہ عوام وکلا نے جو اپنے ایکٹیویٹی شو کی اپنی طرف سے اقدامات کیے وہ بہت اچھے تھے اور ابھی بھی کم تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت اور قانون کے مطابق دونوں لحاظ سے یہ فیس انتہائی نامناسب ہے گو کہ یہ کم کر دی گئی ہے پانسو کے ٹکٹ کی جگہ اب کر دی گئی ہے دس روپے کی فیس کر دی گئی ہے سو روپے پہلے وقالت نامے کے لیے تھا اس کو قائم رکھا پانسو کا تھا وقالت نامے پہ ٹکٹ اب اسے سو روپے کر دیا گیا ہے وکیل کے وقالت نامے پہ آہ کورٹ فیس جو ہماری نقلیں بنتی تھی پہلے بنتا تھا چار پہ فی پیج جو مصد کا نقل ہوتی تھی عدالت سیاں سے ملتی تھی اب اس کو کر دیا تھا گورنمنٹ نے سو روپے فی پیج اور اس پہ ایک اور ظلم یہ تھا کہ جو فارم ہم اپلائی کرتے ہیں اس فارم کی فیس رکھ دی گئی تھی ایک سو تیس روپیا جو بھی ایک نائنصافی تھی اب اس کو وقالت کی کوشش پر اس کو جو ہے انہوں نے دس روپے پیج کر دیا ہے حالانکہ یہ بھی ڈھائی گناہ زیادہ ہے ڈھائی پرسنٹ نہیں ڈھائی گناہ زیادہ ہے کہ چار روپے پیج کی جگہ یہ دس روپے پیج ہے اور اسی طرح وہ باقی جو ہمارے پہلے پیج پر ٹکٹ لگتی تھی ایک روپے کی طلبانے پہ اب وہ سو روپے کر دی گئی تھی پھر اسے اب اب پھر اگر روائز کر کے اسے دس روپے کر دیا گیا تو یہ ساری ابھی بھی زیادتی ہے ہماری ریاست ایک اسلامی ویل فیر ریاست ہے اس ہماری ریاست ایک اسلامی ویل فیر سٹیٹ ہے اسلام کے لحاظ سے بھی انصاف کے حصول کے لیے آہ کسی قسم کے چارجز نہیں ہونے چاہیے اور ویل فیر سٹیٹ اگر ویسٹرن پوائنٹ آو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی آہ اس کے حصول انصاف جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہو فری آف کاسٹ ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پرائیویٹ وکیل بھی ہیں ان کی فیسے بھی گورنمنٹ پی کرے ان کو گورنمنٹ کمپنسیٹ کرے نہ کہ لوگ آکے انہیں فیسے پی کرے جتنے گورنمنٹ جو دیکھیں جو گورنمنٹ کو اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مکلا ان کے لئے تو گورنمنٹ اتنی ہیوی ہیوی تنخائیں پی کرتی ہے لیکن جو عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مکلا حکومت اس کے لئے کچھ نہیں کرتی اب جتنا آپ لوگوں نے محنت کی ہے تو عدالت کے تھو ہی ہوا تو اب آگے آپ لوگ کیا ریلیو دینے جا رہے ہیں آہ عوام کے لئے ہم عوام کے لئے ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ عوام کو ان کے خرچے اپنی فیسے کم کر دی عوام نے تو یہ سوچنا ہے ایک کلائنٹ نے آنا ہے کہ جی میرا کیس پر خرچہ آیا ہے آج کی تاریخ کا خرچہ ہے میرا دس ہزار روپیا وہ دس ہزار روپے میں سے اس کا آنے کا رکشے کا کرایا ہے یا اس کی گاڑی کا فیول ہے اس کے ساتھ اس کو وکیل کو بھی دینا تھا اس نے یہاں پہ آکے منشی کو بھی پی کرنا ہے یہ وکیل اور منشی تو انہی سے خرچہ لے کے تو اپنا دلیا چلاتے ہیں انہیں کوئی گورنڈ یا کوئی دارہ تو کمپنسیٹ نہیں کر رہا تو وہ تو ایون کے ان کے چیمبر کی جو لائٹ ہے بجلی کا بل ہے وہ تک اپنے پلے سے دیتے ہیں جو آج کے دور میں ڈیڑھ دو ہزار پی آرہا سے صبح نو سے لے کے تین چار بجتا کے ایک پنکھا چلتا اور ایک بلب جلتا ہے اس کے بھی وہ پی کر رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ جو ہے جو ہر طرح سے یہاں پہ سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگانے لگی ہے مرنے کی میت کی سرٹیفکیٹ لینا اس پہ ٹیکس ہے بچہ پیدا ہو جائے اس پہ ٹیکس ہے جب اتنا کچھ لے رہی ہے تو یہ پھر دیتی کیوں نہیں ہے یہ یہ دیرے کے ٹائم پہ تو صرف اپنے اپنے بھرے کہ یہاں دیکھیں یہ ہر اسسسٹن کمیشنر کو اس غریب ملک کے جس کا ہر بیدائشی بچہ غریب ہے مکروز ہے اس کے اسسسٹن کمیشنروں کو ہم آنے والے وقت میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ وکلا جو ہیں وہ اس پر بھی آواز اٹھائیں گے جو کہ بی آئی پی کلچر جو ہے وہ ختم کیا جائے اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے جاگردار ہیں ساتھ ساتھ بیروکریٹس ہیں ان کی اجارہ اس کے اوپر بھی کوئی ورکنگ ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہمارا شعور جاگ رہا ہے اور ہم اپنے اقدامات کی طرف جا رہے ہیں یقیناً ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس پر بھی آواز اٹھانی پڑے گی اور اصل فساد کی جڑ اور ہمارے خرابی کی بنیاد یہی ہے یہ وی آئی پی کلچر جو ہے ہمیں اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا یہ یہاں تو غریب آدمی جس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے پہلی مظلوم ہوتا ہے عدالت میں تو آتا ہے یہ رانان صاحب وہ شخص ہے جس کو زیادتی ہوئی ہوتی ہے جو مظلوم ہوتا ہے یہاں آکے الٹا اس مظلوم سے کہتے ہیں تم اور پیسے دے تو پھر آپ کے اندر کی کالی بھیڑوں کو کون صاف کرے گا یہاں ایک انقلاب کی ضرورت ہے سوری ٹو سے یہاں جیسے ہمارے لیڈر علی احمد قرد صاحب نے سپریم کورٹ کا ایک فنکشن تھا ہمارے تمام سپریم کورٹ کے ججز بھی بیٹھے تھے اس میں یہاں تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا یہاں پہ کسی انقلاب کی ضرورت ہے یہاں ریولیشن کی ضرورت ہے ایولیشن سے کام نہیں ہو رہا ایولیشن ٹھیک ہے اس میں زیادہ تبدیلی نہیں آتی سکون سے آئیسا آئیسا تبدیلی آتے ٹھیک ہو جاتے لوگ لیکن مولک کو چلنے کیسا دی جائے یہاں پہ ایک شخص ہمارے پاس تھا نسیم صادق اللہ اسے خوش رکھے وہ پتہ نہیں کہاں ہیں آج کل انہوں نے یقین کیجئے جب تک وہ ملتان رہے ہیں یہاں ہماری سیول کورٹ خالی ہو گئی جوڈیشری کے اندر نسیم صادق کون ہے نسیم صادق جوڈیشری میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے سوری ٹو سیرانہ صاحب یہاں پہ جوڈیشری میں یہاں پہ مسعود جہانگیری صاحب تھے آئی کورٹ میں بڑے قابل تھے سیول کے کام کام کرتے تھے اسی طرح میں آپ سے ارز کر رہا تھا علی احمد قرد صاحب ہمارے لیڈر ہیں وقلہ کے پاکستان لیول پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سارے ججز جب بیٹھے ہوئے تھے آپ کو تو میڈیا اس وقت بول رہا چیخ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے جیسے میں توہین دالت میں تو نہیں آوں گا کیونکہ وہ تو فیکٹ کی بات کر رہا ہوں میں مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ذرا سا کوئی بندہ طاقت میں آتا تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو سارا کھا جاتا ہے ہر چیزی ہمیں مفت میں مل جائے کیا وجہ کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر یہ آج تم بادشاہ کے لیے ایک انڈا عوام سے مفت لے آئے تو یہ میرے اہلکاران نیچے جو ہیں یہ لوگوں کی گائیاں بھیسیں کھا جائیں گے تو وہی بات یہ کہ جب ہماری سپریم کورٹ یہ کر رہی ہے تو سیول جد درجہ سوم سیول جد درجہ اول وہ بھی تو ایسے کام کرے گا یہاں پہ آپ فیصل اڑھا کے دیکھ لیں نعوذباللہ یوں لگتا ہے بعض وقت فیصلے تو جس میں جیسے ایک پارٹی نے خود لکھوا کے دے دیا جو سب کو ایک سائن کر دیں اس پر میرے سامنے ایسے پیسے میں مصطبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں اچھا کرشد آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا اچھا آپ لوگوں نے انیشیٹیو لیا تھا کہ ڈیجیٹالائزیشن کی طرف ہم جا رہے تھے اور کیسز جو ہیں وہ ڈیجیٹالائزیشن کی طرف جاتے ہوئے ہم اپنے موبائل پر دیکھ سکتے تھے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سسٹم کے خرابی یا کسی بھی ایک ہمارے جو آپریٹر ہے یا ایمپلائی ہے اس کام کا اس کی نیگلیجنس یا اس کی نااہلی کیونکہ سٹف تو یہی سیارہ سوسائٹی سے کوئی سفارش پر بھرتی ہو رہا ہے تو کوئی چیٹنگ کے ذریعے بھرتی ہو رہا ہے اب وہ آ کے یہاں پر پرابلم کریٹ کرتا ہے شخص جیسے پہلے میں اپنی بات یہ مکمل کر لیتا ہوں کہ اس سے پہ انہوں نے وہ پہلے بہت اچھا سسٹم تھا کہ ہم موبائل ایپ تھی ہماری جوڈیشری کی اس پہ ہم بیٹھ کے اپنے کیس کو بزاتے خود ایک موبائل پر وکیل کہیں بھی بیٹھا ہے وہ دیکھ لیتا کہ کیس کی کیا اپ ڈیٹ ہے اس میں پیشی کیا پڑی ہے اس میں کاروائی کیا ہوئی ہے وہ سب لکھا ہوتا تھا اب پچھلے سیشنز صاحب نے یہ کان بڑا سپیڈی اور بڑا افیکٹیو کر دیتا آج کل اس میں کچھ کمی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس دن تو خاص طور پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیشی جس دن ڈیٹ لگی ہے اس دن کیا پیشی ہو کہتا ہے جی بعد میں معلوم کر لینا تو پھر اگلے دن جا کے پتہ لگتا ہے بھلے وہ اگلے دن کے نیکس ڈیٹ کے لیے پر کیس فکس ہو ہیرنگ کے لیے تو یہ بڑی پرابلم آتی ہے جی تو ناظرین آپ نے وکلا کی بات سنی اور وکلا کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ عوام ان ناس کے لیے وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہے گی مگر اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ فیسیس تو کم ہوئی ہیں اور فیسیس کے بعد وکلا جو ہیں وہ کیا مزید اور ریلیف عوام کو دلوانے میں کامیاب ہو سکیں گے یہ ہم سوال چھوڑیں گے وکلا پر اور اس کے ساتھ سرکار سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ عوام کو کتنا مزید ریلیف جو ہے وہ دینے میں کامیاب ہو سکے گی اور عوام جو ہے وہ ابھی بھی مہنگائی تلے پس رہی ہے اور بہت سی امیدیں عوام کی جو ہے وہ سرکار کے ساتھ لگی ہوئی ہیں سرکار سے سوال ہے کہ کب عوام کی سنے گی اور اپنے مفادات کو سائیڈ پر رکھ کر عوام کے لیے کام کرے گی ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار